ہم ان کے مذاکرے پیدا ہوئے ہیں مجھ جیسا موتدل آدمی ہیں مجھ جیسا سب کے ساتھ چلنے والا آدمی ہیں سب کو اکٹھے ساتھ چلانے والا آدمی ہیں ان کو آپ نے اتنا ناراض کر دیا اتنا معیوز کر دیا ہے کہ وہ اب اس پورے سسسن کو خیر بات کہہ رہا ہے اور مولانا صاحب جب تک یہ عملی جامع اور ایک ڈائریکشن آپ کی جنرل کاؤنسل نہیں دیتی یہ جو تحریک آپ نکالیں گے یہ دھرنوں کی صورت ہوگا اسیمڈیوں کے باہر بیٹھیں گے کوئی بات میں آپ سے اس بارے میں نہ کرنا چاہتا ہوں سر تین تین سال آپ لوگوں نے اپنی سٹرنٹھ دکھائی ہے میں یہ تو کہہ رہا ہوں تو سٹیمنہ تو ہے ملک اس کا متحمل نہیں ہے ہم نے فوراں ملک شروع کیا پوری حکمت کے ساتھ شروع کیا تدریج کے ساتھ شروع کیا وقت کے ساتھ شروع کیا آج میں فوراں آپ کے سامنے کہتا ہوں میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے میری پارٹی کے فیصلہ ہوگا مجبوراں کرنے پڑے ہیں مجھ جیسا متدل آدمی مجھ جیسا سب کے ساتھ چلنے والا آدمی سب کو اکٹھے ساتھ چلانے والا آدمی ان کو آپ نے اتنا ناراض کر دیا اتنا معیوز کر دیا ہے کہ وہ اب اس پورے سسٹم کو خیر بات کہہ رہا ہے اس کے لئے تیار ہو گیا ہے ان کو سوچنا چاہیے اب مجھے نہیں سوچنا اب اس کے بعد میں آخری حد تک سوچ چکا ہوں اب ان کو سوچنا ہے اللہ خیر کرے سر امید یہی ہے کہ آپ پارلیمانی سیاست کا حصہ بھی رہیں اور اپنا پرسہ بھی ڈالیں اس کے مسائل کے تداروکہ اور حل کی طرف بکوز ملک اس کا متحملہ ہمارے خلوص کا مزاق اڑایا گیا ہمارے حب الوطنی کا مزاق اڑایا گیا ہے ہماری جمہوریت کے ساتھ کمیٹ فرن کا مزاق اڑایا ہے انہوں نے ہم ان کے مزاق کے لئے پیدا ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے اتنے بھی گئی گذرے نہیں ہیں ہم لوگ مگر پارلیمان کو سیدھے ہو جائیں نہیں سیدھے ہوں گے اور پھر میدان سے کیا مراد ہے میدان پھر جمعے کا تو پتہ چلے گا دمہ دم مسکل اندر جمعے کا تو پتہ چلے گا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی حضیات ڈالی ہوئے ہیں اور میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے اور یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں اور آپ نے وائرل کرنی ہے خبردار اس میں کوئی آپ نے وہ کیا کٹ کیا تو مگر کبھی پارلیمانی سیاست ترک کرنے کا سوچا ہے اس پورے سفر میں سوچا تھا ہم نے سوچا تھا ہم نے ایسا نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو سوچتے نہیں ہیں پارلیمان ہماری جمہوریت جو ہے وہ ہماری ترجیح نہیں ہے ترجیح تب ہے جب وہ آئین کے تابعے ہوگی جب وہ عوام کے خواہشات کے تابعے ہوگی آپ نے پی ڈی ایم میں جو اصول سیٹ کیے تھے بحیثیت سربراہ پی ڈی ایم آج اصول ان اصولوں پہ وہ جماعتیں گامزن ہیں یہ ختم ہو گئے جو اس کو اینڈ کیسے انہیں چلیے انہیں چھوڑ دیا انہوں نے کیا کیا سوچا چھوڑا سپسیفکلی جو آپ کو نظر آتا ہے آج کیونکہ پرانی بات تو نہیں ہے مساق جمہوریت نہیں ہے جس کو ایک دہائی گزر گئی ہو اس سے زیادہ گزر گئے تو کل کی بات ہے نہ کوئی مساق جمہوریت ہے نہ کوئی مساق معیشت ہے نہ اس میں کوئی منصوبہ بنی ہے ملک کے اندر کچھ بھی تو نہیں ہے بس جس طرح وہ چاہیں گے اس طرح ہو چلیں گے مگر کل بات کیے شباہ شریف صاحب نے کہ ایک چارٹر آف ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے تو وہ جو لوگ کروائیں گے تو ہوگا نجی وہ کروائیں گے تو کریں گے شباہ شریف صاحب ایک مضبوط وزیراعظم بنتے دکھ رہے ہیں سوالی پیدا نہیں ہو تک کہ مضبوط مضبوط تو ہم نے ان کو کرنے کی کوشش کی اس پہ کامیاب نہیں ہو سکا ہم پر سارا نظلہ گر گیا اس کا لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ جو مہنگائی ختم نہیں کی آپ نے معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں کی تو اس لئے لوگوں نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا تو میں نے کہا یہ فیصلہ پنجابیں دیتے ہیں نا ان کے خلاف حکومت تو وہ شدار آ رہا تھے پھر پیمت پاری دی دوسرے نمبر پر تو اس کے خلاف فیصلہ ہوتا نہیں یہ ہمیں نشانہ بڑھ گئے اس چیز کے